اسلام علیکم آج بنگل ہے فروری کے ساتھ تاریخ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے متاثر عمارتوں کے ملبسے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک دونوں ملکوں میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار ہو گئی ہے خبر اصان ادارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق دنیا بھر سے امدادی ٹیمیں امدادی سامان اور رضاکاروں کے ہمراہ ترکیہ پہنچ رہی ہیں ترکیہ کے حکام کے مطابق ملک بھر میں اب تک تین ہزار تین سو اکیاسی افراد ہلاک اور بیس ہزار سے زیادہ زخمی ہوئیں دوسری جانب شام کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حکومت کے زیرے اثر علاقوں میں سات سو انتر افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ چودہ سو سے زیادہ زخمی ہیں شام میں باغیوں کے زیرے قبضہ علاقوں میں زلزلے سے چار سو پچاسم بات ہوئی ہیں اور سیکلوں زخمی ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے زلزلے سے ہونے والے نقصان پر سات روزہ سو کا اعلان کیا ہے امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے ترک ہم منصب کو فون کیا اور انہیں مدد کی پیشکش کی وائٹ ہاؤس کے مطابق ترکیہ میں امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے امریکہ نے سرچ اینڈ ریسکیوٹی میں روانہ کر دی ہیں وزیراعظم پاکستان شہبہ شریف کی ہدایت پر ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے خصوصی تیارہ سامان لے کر روانہ ہو گیا ہے وزیراعظم نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا انہوں نے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا بھارت نے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس کے سو تربیت یافتہ اہلکار ترکیہ پھیجے ہیں بھارت کی وزارت خرجہ کے مطابق ڈاکٹر طبی عملہ اور عطویات بھی روانہ کی جائیں گی جنوبی کوریا نے ترکیہ میں زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے ساٹھ ہر کان پر مشتمل عملہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے جنگ زدہ ملک شام نے اقوام متحدہ اور اس کے روکن و مالک سے اپیل کی ہے کہ زلزلے کے بعد امدادی کاموں میں شام کی مدد کی جائے شام کے حکام کے مطابق اس کو زلزلہ متاثرین کے لیے صحت کی بنیادی سہولیات بناہ کے لیے خیمیں اور خوراک ترکار ہیں شام میں اقوام متحدہ کے نمائندے کے مطابق سیکریٹی جنرل انتونیو گتریس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اقوام متحدہ اس مشکل صورتحال میں شام کی ہر ممکن مدد کرے گا شام میں ایک جانب جہاں وہ کام حلاکتخیز زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیوں میں مصروف تھے وہیں ایک جل سے خطرناک قیدیوں کے فرار کا واقعہ پیش آیا ہے پیر کو جب شام اور ترکیہ میں زلزلہ آیا تو این اسی وقت ترکی کی سرحت کے نزدیک واقعے ایک شامی جیل میں قیدیوں نے بغاوت کر دی اس دوران جیل سے بیس قیدی فرار بھی ہو گئے ہیں جن کا تعلق شدت پسند تنظیم دائچ سے بتایا جاتا ہے جیل میں لگ بھگ دو ہزار قیدی موجود ہیں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ملک و درپیش مشکلات بالخصوص دہشتگردی اور اقتصادی بہران پر باتچیت کے لیے بلائی گئی کل جمادی کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریمہ رنگزیب نے ٹوئیٹ میں بتایا کہ وزیراعظم نے وزیراعظم بدھ کی صبح انقرار روانہ ہوں گے اور ترکیہ اور شام میں زلزلے کی تباہی جانی نقصان پر افسوس اور ترکیہ کے عوام سے یکچہتی کا اظہار کریں گے اس سے قبل سیاسی قیادت کی ساہم بیٹھک کی تاریخ منگل سات فروری کے بجائے جمعیرات نو فروری کر دی گئی تھی پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف کے نماز جنازہ کراچی میں ادا کرنے کے بعد ان کی تتفین کر دی گئی ہے سابق صدر کے نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی فوج کی نمائندگی چیئرمین جوائنٹ اور چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شم شاد مرزا نے کی اس کے علاوہ سابق آرمی چیف اشفاق پرویز گیانی قمر جاوید باجوہ جنرل ریٹائیڈ آسیم سلیم باجوہ جنرل ریٹائیڈ شجا پاشا اور زہیر اسلام بھی نماز جنازہ میں شریک تھے متحدہ قومی موفمنٹ کے رہنما مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فروغ نصیم وفاقی وزیر سید امین الحق سابق گورنر سندھ مہین الدین حیدر اور سابق وفاقی وزیر فماد جودری سابق گورنر امران اسماعیل اور دیگر نے نماز جنازہ میں شرکت کی ملیر کینٹ میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد بیت کو کراچی کے انٹونمنٹ کے فوجی قبرستان میں فوجی حضاث کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس ووچ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر معاشی طور پر پسمندہ افراد کے تحفظ کے لئے کام کرنا چاہیے اور ایسے اصلاحاتی اقتماد کو کم سے کم کرنا چاہیے جن سے انتہائی کمزور لوگوں کو مزید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو ہیومن رائٹس ووچ کی ایسوسیٹ ایشیا ڈائیکٹر پیٹریشیا گوزمن نے کہا ہے کہ لاکھوں پاکستانی غربت کے گرداب میں پھنس چکے ہیں اور وہ اپنے بنیادی سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہیں پاکستان کو انیس سو پہ چھتر کے بعد مہنگائی کی بلند ترین سطح کا سامنا ہے جس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آئی ایم ایف ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سیلز ٹیکس کی شرعہ بڑھانے اور ٹیکسوں کا دائرہ وسیع کرنے سمیت کرپشن کے خلاف سخت اختامات کا مطالبہ کر رہا ہے پاکستان کے شہر رابلپنڈی میں مبینہ توہین مذہب کے معاملے پر پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے گرفتاری کے بعد مشتعل شہریوں نے تھانے کا گراہ کر لیا اور اس شخص کو مارنے کے لیے تھانے پر حملہ کیا پولیس کے طرف سے شدید آسو گیس کی شہلنگ کے بعد ملزم اور اس کے بیٹے کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے انس کے خلاف توہین مذہب کی دفعہ دو سو پچانوے اے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے رابلپنڈی پولیس کے طرف سے درج ایف آئی آر میں امجد پراچہ نامی شخص نے حامد الہی پر توہین مذہب کا الزام لگایا جس کے مطابق دوران گفتگو ایسے کلمات ادا کیے گئے جن سے توہین مذہب ہوئی ہے امجد پراچہ کا کہنا تھا کہ ملزم نے احادیث کی کتب سے انکار کیا اور توہین آبیس کلمات ادا کیے پاکستان میں ماضی میں بھی کئی مرتبہ توہین مذہب کے معاملے پر حجوم کے ہاتھوں کئی افراد خلاک ہو چکے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمن قبلہ آیاس کہتے ہیں کہ یہ ریاست کا کام ہے کہ جب کسی شخص پر الزام لگے تو اس کی مکمل تحقیق کے بعد اسے سزا دی جائے لیکن ایسے فیصلے عام لوگوں اور حجوم کے حوالے نہیں کیا جا سکتے معلوماتی ویب سائٹ ویکی پیڈیا کو وزیراعظم شاہباز شریف کے حکم پر دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے وزارت اطلاعات کے مطابق پابندی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری توقیر شاہ کے دستخطوں سے جاری ہوا پابندی ہٹانے کے سفارش کرنے والی کمیٹی قانون و انصاف معاشی و سیاسی امور اور اطلاعات و نشیات کے وفاقی وزارہ پر مشتمل تھی وزارتی کمیٹی نے اپنے اجلاس میں معاملے کا جائزہ لے کر قرار دیا کہ ویکی پیڈیا ایک مفید معلوماتی ویب سائٹ ہے جس سے طالب علم محققین اور معاشرے کے دیگر طبقات استفادہ کرتے ہیں ویکی پیڈیا کو روحہ ہفتے اٹھالیس کھنٹوں سے ڈیگریٹ کرنے کے بعد مکمل طور پر بلوک کر دیا گیا تھا جس پر ہزاروں طالب علم سمیت انٹرنیٹ پر آزادی اظہار پر کام کرنے والوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا پاکستان میں ماضی میں یوٹیوب سمیت کئی ویب سائٹس کو توہینہ میں اس مواد کی وجہ سے بند کیا جا چکا ہے افغانستان کے لیے روس کے خصوصی ایلچی زمیر کابلوف نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے سے مطالق بعض میڈیا ریپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کا افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس سے قبل یہ اطلاع ملی تھی کہ کئی عرب اور مغربی موالک کے حکام نے کابل میں اپنے سفارتی مشن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے طالبان نے سعودی عرب کے سفارتکاروں کے عارضی طور پر انخلاقی تصدیق کی ہے لیکن افغانستان سے دیگر سفارتکاروں کے انخلاق پر کوئی تفسرہ نہیں کیا خبر ایجنسی تاس نے پیر کیروز روسی وزارت خارجہ کے ایشیای شعبے کے ڈائریکٹر زمیر کابلوف کے حوالے سے بتایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا روس کا ایسا کوئی منصوبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں ہے ریپورٹرز فیداؤڈ بورٹرز اور پندرہ فرانسیسی میڈیا آوٹلیٹس اور پروڈیکشن کمپنیاں طالبان حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ فرانسیسی افغان ریپورٹر مرتضی بہبودی کو رہا کرے جو ایک ماہ سے کابل میں قید ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم مرتضی بہبودی کی حراست کے بارے میں تیس دن تک خاموش رہے جو فرانسیسی اور افغان دوری شہریت کا حامل ایک صحافی ہے اور افغان دارل حکومت کابل کی ایک جیل میں بند ہے لیکن آج ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسے ایک ماہ قبل سات جنوری کو کابل میں گرفتار کیا گیا تھا اس کی رہائی کے لیے ہم نے پچھلے بہینے سے مختلف فورمز پر ہر ممکن کوشش کی ہے اس امید پر کہ اسے رہا کر دیا جائے گا مگر حکومت نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے افغانستان کے انسانی حقوق کے آزاد کمیشن نے ایک بیان میں طالبان حکومت سے کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے سابق ترجمان کی سابق اہلیہ علیہ دلاوری کو رہا کرے طالبان نے اپنے اقتدار سمحلنے کے بعد آئی اے ایچ آر سی کو تحلیل کر دیا تھا اور فلحال یہ کمیشن بیرون ملک سے کام کر رہا ہے بیان کے مطابق طالبان نے وزارت داخلہ کے سابق ترجمان سید خوستی کی سابق اہلیہ علیہ دلاوری کو تقریباً اسی دنوں سے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے ہیٹ اسپیچ سے متعلق ایک معاملے پر پیر کو سماعت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جیسے سیکولر ملک میں مذہب کی بنیاد پر نفرت انگیزی اور جرائم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا دو رکنی بینج نے کہا کہ جب نفرت انگیز جرائم کی خلاف کاروائی نہیں کی جاتی تو پھر ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے لہٰذا ہماری زندگیوں سے نفرت انگیزی کا خاتمہ ہونا چاہئے انسانی حقوق کے کارکن جہاں ایک طرف ملک میں بڑھتی ہوئی مبینا نفرت انگیزی کی مذہبت کرتے ہیں وہیں اس کے خلاف سپریم کورٹ کے ریمارس کا خیر مقتم بھی کرتے ہیں دریان سنائی اتوار کو دیلی کے جنتر منتر پر ہندو تنظیموں کے جانب سے منقد کی جانے والے ایک پروگرام میں مبینا طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف اشتیال انگیزی کی گئی پولس نے اس معاملے میں تحال کوئی ایکشن نہیں لیا ہے جبکہ راجستان کے بارمین مسلمانوں کے خلاف مبینا نفرت انگیز تقریح کرنے پر یوگا گروہ رامدیو کے خلاف ریپورٹ درج کر لی گئی ہے حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر نفرت انگیزی کے خلاف ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن منگل کو کانگریس کے مشتر کا اجلاس سے سٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے اس سالانہ خطاب پر امریکی صدر ملکو درپیش مسائل کی نشانت دہی اور آئندہ کی ترجیحات کا اعلان کریں گے مباسرین کے مطابق اس سال اسٹیٹ آف دی یونین میں امریکہ کی معاشی صورتحال گن وائلنس کے بڑھتے ہوئے واقعات اور دائم بازو کے انتہا پسند اناثر سے جمہوریت کو لاحق خطرات کے ساتھ ساتھ یوکرین جنگ کا معاملہ سر فیرست رہنے کی توقع ہے امریکہ کی نائب صدر کاملہ ہیریس اسماح ملک کی سالانہ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی پریس سیکیورٹری کرسٹن ایلن کے طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہیریس سولہ سے اٹھارہ فروری تک جرمانی میں اپنے قیام اور سالانہ فورم میں ٹرانس اٹلانٹک اتحاد اور عظم کا مظاہرہ کرنے کے لیے شرکت کریں گی اقوائے متحدہ کہ سیکیورٹ جنرل انتونیو گتریس نے پیر کروز اقوام عالم کو متنبیح کیا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ روس اور یوکرین کے تنازے میں مزید شدت دنیا کو ایک وسید تر جنگ کی طرف لے جا رہی ہے انہوں نے نیوارک میں سفارتکاروں کو بتایا کہ مزید کشیدگی اور خونزی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں اور ام کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں یوکرینی حکام نے خبردار کیا ہے کہ روس یوکرین پر اپنے حملے کا ایک سال مکمل ہونے کے قریب اب تک حاصل کی گئی کامیابیوں کو دکھانے کے لیے حملے کی تیاری کر رہا ہے برطانیہ کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ روس ممکنہ طور پر یوکرین میں جارہانہ کاروائیوں کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کہ اس کا حدف یقینی طور پر ڈونیتس اور پلاس سمیت باقی ماندہ یوکرین کے زیر قبضہ حصوں پر قبضہ کرنا ہے برطانیہ کے جائزے میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ روس کو آنے والے ہفتوں میں اتنی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ جنگ میں وہ خاطرخہ کامیابی حاصل کر لے یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی کو یورپی یونین کے رہنماؤں کے سربراہی جلاس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے یورپی یونین نے پیر کو بتایا کہ وہ اس ہفتے برسلس میں ہو سکتے ہیں یورپی یونین کے قومی رہنماؤں کی یورپی کانسل کے صدر چارلس مشل نے زیلنسکی کو مستقبل کے سربراہی جلاس میں ذاتی طور پر شرکت کی دعوتی ہے یہ دیں وہ خبریں جو فیسبوک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس پر اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے فردن فردن مشکور ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا نیوز ایڈیٹر بحجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ